السلام علیکم سیونت کلاس آج ہمارا عنوان ہے کسان کی دانائی کسان کی دانائی اس کا عنوان سے جیسے ظاہر ہے کہ اس لوگ کہانی میں ہمیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کسان نے کوئی ایک اقل مندی کا کام کیا ہے اور جس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لئے سبق پوشیدہ ہے اخلاقی سبق اچھا میں اس کی کہانی آپ کو اپنے الفاظ میں یوں سناتی ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک رحمد البادشاہ جو ہے وہ کسی ملک پر گھومت کرتا تھا وہ ایک دن سیر کرنے کے لئے گیا تو راستے میں کچھ کھیت نظر آئے اور کھیتوں میں اس نے دیکھا کہ صرف ایک کسان جو ہے وہ کھیت میں کام کر رہا ہے وہ کسان کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ اے کسان تو کتنا کم آ لیتا ہے کسان نے بڑی آجزے اس کا جواب دیا آلی جا میں ایک دن میں ایک روپیہ کم آ لیتا ہوں اس نے کہا ایک روپیہ اور وہ کس طرح تم اس کا استعمال کرتے ہو اس نے کہا کہ چار آنے جو میں ہے ایک بات اور بتا دوں سیونت کلاس میں آپ کو کہ پہلے زمانے میں ایک روپیہ میں جو تھے سولہ آنے ہوا کرتے تھے ایک روپیہ میں جو آنے ہوا کرتے تھے سولہ آنے ہوا کرتے تھے اب وہ کسان جو ہے وہ سولہ آنے کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کو سن لیجئے کہ وہ کہتا ہے کہ چار آنے جو ہے وہ میں اپنے والدین کا کرز ادا کرتا ہوں چار آنے میں خود کھاتا ہوں آٹھ آنے ہو گئے پھر چار آنے جو ہے وہ میں اپنے بچوں کو کرز دیتا ہوں بارہ آنے ہو گئے اور جو چار آنے ہے وہ میں کیا کرتا ہوں کوئے میں گرا دیتا ہوں یوں سولہ آنے ہو گئے یعنی ایک روپیہ میں سولہ آنے ہوا کرتے تھے بات شہر اس کی بات یہ سن کر بہت حیران ہوتا ہے کہ وہ کس طرح یہ کام کرتا ہے اسے وہ اپنی ساری دیٹیل بتاتا ہے کہ چار آنے جو وہ خود کھاتا ہے وہ بال بچوں میں خرش کرتا ہے چار آنے جو ہے وہ اپنے والدین کا کرز ادا کرتا ہے جو انہوں نے بچپن میں اس پر خرش کیا پھر چار آنے جو ہے وہ کوئے میں ڈالتا ہے جو یعنی اللہ کی نام پہ اللہ کی رہا پہ خرش کرتا ہے اور جو چار آنے وہ قرض دیتا ہے وہ اپنے بال بچوں کو دیتا ہے تاکہ جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کے بال بچے اس کو واپس ریٹن کریں اچھا جی اس کے بعد جیسے ان کا بادشاہ جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور حران بھی ہوتا ہے تو اس سے کہتا ہے اور اس کو بہت سا انعام بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گے جب تک تم میرا موہ سو بار نہ دیکھ لو کسان سے وہ وعدہ لیتا ہے ٹھیک ہے وہ پھر دونوں آپس میں دونے یعنی ان کے درمیان ایک وعدہ تہ پا جاتا ہے کہ وہ ایسے ہی کرے گا پھر جب بادشاہ واپس اپنے دربار میں جاتا ہے محل میں محل پھر وہ کہتا ہے کہ وزیر کو بلاتا ہے سب کو بلاتا ہے اور جو محل میں دربار کریٹ کرتا ہے یا دربار میں سب کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کسان سے سب کسانوں سے پوچھ گیا کہ اپنا وہ دن میں کتنا کم آ لیتے ہیں اور اس کو کس طرح خاص کرتے ہیں تو وزیر جو ہوتا ہے وہ بہت چالاک ہوتا ہے وہ سب جگہ پہ جاتا ہے وہ سب سے معلوم کرتا ہے آخر کار وہ اس کسان کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے جس سے وہ بادشاہ ملا ہوتا ہے یعنی ملاقات کی ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ وزیر جو ہے وہ کسان کو کہتا ہے کہ تم مجھے ساری بات بتاؤ کہ تم اگر بادشاہ سے ملے تھے تو تم اپنا کس طرح کم آت پوری ڈیٹیل بتاؤ کسان کہتا ہے کہ نہیں میں وعدہ شکری نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے کیوں کہتا ہے ہاں میں نے بادشاہ آلی جہاں سے نہیں کروں گا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر کسان کہتا ہے میری ایک شرط ہے ایک ایک تم اگر میری شرط بات مانو تو میں پھر تمہیں یہ ساری بات بتاؤں گا وزیر کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بتاؤ اپنی ڈیمانڈ وہ جو ہے کسان جو ہے وہ وزیر سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے سو اشرفیں دے دو پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا بچوں کہ چاندی اور سونے کی گول گول سرکل میں سکھیں ہوتے تھے بڑے بڑے آج کا تو چھوٹے ہوتے ہیں جیسے آپ نے 5 اور 10 روپیز کو دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں بڑے بڑے سکھیں ہوتے تھے اور ان سکھوں پر ان کے بادشاہوں کی تصویر جو تھی وہ کی جاتی تھی کندہ کی جاتی تھی یعنی ان پر نقش نگار کی جاتی تھی ان کی تصویر اور ان کے سارے سٹم بغیرہ اس طرح کے سٹائل میں تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کہ میں تمہیں سو اشرفیں دیتا ہوں جو وزیر ہوتا ہے اس کو کسان کو سو اشرفیں دیتا ہے اب آگے کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ وزیر جو ہے وہ کسان سے ساری بات ہر باہر جو ہے وہ کسان اس کو ساری بات بادشاہ کے ساتھ ساری بات بتا دیتا ہے اب وزیر دربار میں جاتا ہے اور ساری بات بادشاہ کو ہر باہر سنا دیتا ہے بادشاہ جب یہ بات سنتا ہے تو وہ اس سے میں آ جاتا ہے وہ کسان کو طلب کرتا ہے کسان جو ہے اس کی محل میں آ جاتا ہے اور دربار میں حاضر کیا جاتا ہے تو کسان سے بادشاہ جو ہے کسان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میری ساری بات کیوں بتائی میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ جب تک تم میرا مو سو بانہ دیکھ لو تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤگے کسان کہتا ہے جی آلی جا میں نے کوئی آپ سے وعدہ شکنی نہیں کی یعنی میں نے آپ آپ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو میں نے نہیں توڑا بادشاہ کہتا ہے وہ کیسے تو اس نے کہا کہ میں نے وزیر سے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ سو اشرفیاں ڈیمانڈ کی تھی اور میں نے آپ کی تصویر ان اشرفیوں میں سو بار دیکھی ہے تو اس طرح میں نے آپ کا سو بار مو دیکھا ہے تو اس وجہ سے میں نے آپ کا مو دیکھ کر وہ ساری بات بتائی ہے اور میں نے آپ سے کوئی وعدہ شکنی نہیں کی بادشاہ یہ بات سن کر بہت حیران بھی ہو تر خوش بھی ہوتا ہے تو اس کے بدلے اس دلائی کے بدلے کسان کی تو بادشاہ اس کو وزیر بنا دیتا ہے یہ ہے اصل میں اس کی کہانی ٹھیک ہے چلیں جی سیونت کلاس اب سوالات کے جوابات دیکھ لیجئے جواب رائٹ کریں گے خود لوگ کہانی سے کیا مراد ہے ایسی کہانیاں جو مثال کے لیے لوگوں میں رواج پا جائیں انہیں لوگ کہانیاں کہا جاتا ہے ایسی کہانیوں میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور ہوتا ہے سوال نمبر دو دیکھیں بادشاہ نے کسان سے کیا سوال کیا بادشاہ نے کسان سے پوچھا تم روزانہ کتنے پیسے کما لیتے ہو چار آنے کومے میں ڈالنے سے کیا مراد ہے چار آنے کومے میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ کسان چار آنے اللہ کی رہا میں خرص کیا کرتا تھا والدین کا قرض اتارنے سے کیا مراد ہے ماں باپ اولاد کو پالنے پوسنے کے لیے ان پر رقم خرص کرتے ہیں اور وہ اور خدمت بھی کرتے ہیں جو بچوں پر قرض ہوتی ہے وہ رقم بچوں پر قرض ہوتی ہے جب والدین بڑے ہو جائیں تو ان کی خدمت کر کے وہ قرض ادا کیا جاتا ہے تو اس سے مرادی ہے بادشاہ کو کسان پر غصہ آنے کا کیا سبب تھا بادشاہ نے کسان بادشاہ نے کسان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب تک سو بار بادشاہ کا مو نہ دیکھے بغیر کسی کو اپنی اور بادشاہ کی بات چیت کے بارے میں نہیں بتائے گا تو جب وزیر نے ہر بہرف ساری بات بادشاہ کو بتا دی تو بادشاہ کو کسان پر غصہ آ گیا اس لوگ کہانی سے ہمیں کیا اخلاقی پیغام ملتا ہے اس لوگ کہانی سے ہمیں یہ اخلاقی پیغام ملتا ہے کہ اکلمندی سے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے آگے دیکھیں دوسرے دواب پر ہم کیا کریں گے ٹک کا نشان لگائیں گے کسی ملک پر حکومت کریا کرتا تھا ہم نے پڑا تھا رحم دل بادشاہ یا ٹک لگا لیجئے کسان کے میں روزانہ کماتا تھا کس سے کتنا کماتا تھا یعنی ایک روپیہ ایک روپیہ کماتا تھا آگے دیکھیں کسان کا زدہ کرتا تھا بینک کا اس کا ہم نے پڑا تھا والدین کا ماں باپ کا اس کا مطلب ماں باپ کا چوتھا دیکھیں کسان چار انے پھینکا کرتا تھا ہم نے پڑا تھا کومے میں ٹھیک ہے ادھر ٹک لگائیں بادشاہ کا وزیر تھا چالاک آگے پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں بادشاہ نے کسان کو بنایا ہم نے پڑا تھا وزیر بنا دیا تھا یہ غور کیجئے اور بتائیں یہ آپ کے ہوم ورک میں ہوں گے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہوگا اور یہاں آپ کے مہاورات یعنی جملوں میں آپ استعمال کریں گے زیرک یعنی اکل مند یا ذہین یا ذین کسنا یا دم لینا زبان دینا آگ بگولہ ہونا تیش میں آنا اشش کرنا اور سرہانا یعنی شاباہ دینا یا پیدال دینا یہ سر آپ کا ہوم ورک میں ہوگا واحد کے جمع اور جمع کے واحد الفاظ لکھیں گے وزیر لکھ لے جیے وزرہ سوال سوالات جواب جوابات حدیث احدیث فرد یہاں پہ فرد لکھیں گے یہ افراد لکھا ہوا ہے آگے ہم میجدہ کولم دیکھتے ہیں جی میجدہ کولم دیکھ لیجئے جی میں ہم اس کا رائٹ اپشن لکھیں گے رحم دل یہاں پہ لکھا ہوا ہے مہربان حق دار مستحق یہاں لکھئے حق دار کا مستحق لکھ لیجئے غریب مفلس کرز ادھار ٹھیک ہے گاؤں دیہات گاؤں کا دیہات لکھئے بڑھا ضعیف یہاں لکھئے مسیبت مسیبت کا دیکھیں تکلیف یہاں لکھئے دانہ اس کا ہے اکلمن لکھئے آگے چلیں جی سیونت کلاس مجھے دعا میں یاد رکھے گا دھیان سے سارا کام آپ نے کرنا ہے اوکے اللہ حافظ